ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن جن میں اللہ نے خاص انام فرمائے بندوں پر تو نبی پاک اللہ کا سب سے بڑا انام تو ان کی آمد کا دن پھر ہمیں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے کہتے ہیں جی اسلام میں دو عیدیں تھیں تیسری عید کہاں سے آگئی میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ اسلام کی تیسری عید نہیں ہے یہ اسلام کی پہلی عید ہے اگر اللہ یا رسول اگر یہ عید نہ ہوتی تو پھر کوئی اور عید نہ ہوتی حضور نہ ہوتے تو کیا رمضان ہوتا عید الفیتر ہوتی حضور نہ ہوتے تو کیا حضرت ابراہیم ہوتے قربانی کرتے کوئی یادگار ہوتی نہ تو باقی سارے عیدیں جتنی بھی ہیں وہ اسی عید کا صدقہ ہیں یہ سب سے بڑی عید ہے یہ سب سے اور عید کے لیے لغت کھولا لغت کو کھولا تو لغت میں لکھا ہوا تھا بار بار آنے والی پلٹ کر آنے والی اور ساتھ لکھا تھا خوشی کا دن جس میں کوئی خوشی کا خاص واقعہ ہوا ہو اس دن کو کیا کہتے ہیں تو میرے نبی کی ولادت سے بڑی خوشی کا واقعہ کائنات میں کوئی اور تو پھر وہ سب سے بڑی عید ہے آئیے میں اس پر بھی آپ کو قرآن سناؤں سورہ مائدہ یہ ساتھ میں پارے کی سورت ہے لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس کے آخر میں جا کر آتی ہے آیت نمبر ایک سو چودہ سورہ مائدہ پارہ نمبر ساتھ قال عیسی بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدہ من السماء عیسی بن مریم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخان اتار تَكُونُ لَنَا عِيدًا عید کا لفظ قرآن سے سنا رہا ہوں تاکہ وہ ہمارے لئے عید ہو جائے لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا ہاں اگلوں پچھلوں کے لئے پیلوں کے لئے بھی باد والوں کے لئے بھی مائدہ نعمتی اللہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخان اتار جس دن وہ اترے وہ دن ہمارے لئے عید ہو جائے ہمارے پیلوں کے لئے بھی اور باد والوں کے لئے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے بتا دیا جس دن نعمت نازل ہو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے اب ایمان سے بتائیے ذرا پوری توجہ سے اور یقین سے بتائیے مائدہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخان بڑی نعمت ہے یا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نعمت ہے سب یہی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نعمت تو جس دن مائدہ اترے وہ دن عید کا دن ہو اور جس دن نبی آئے اس کو کہیں کہ نہیں عید نہیں ہے تو کیا یہ اقل مندی ہوگی یہ عید مانتے نہیں جب مانتے نہیں تو مناتے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم انتظار کرتے ہیں ماہِ میلاد کا ماہِ میلاد جب شروع ہوتا ہے سننی جھومنے لگ جاتے ہیں گھر گھر جھنڈے لگ جاتے ہیں کمکمیں لگ جاتے ہیں ہر طرف درود و سلام کی بہاریں زیادہ ہو جاتی ہیں اور سننی کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ نعرہِ سلِ علیٰ کی دھوم ہے نعرہِ سلِ علیٰ کا مطلب ہر طرف درود و سلام کے نعرے گونج رہے ہیں نعرہِ سلِ علیٰ کی دھوم ہے وجد میں سارا زمانہ آ گیا وجد میں سارا زمانہ آ گیا وہ مانتے نہیں جب مانتے نہیں تو ماناتے نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا سب سے بڑا عالم جو تھا نا وہ ابن تیمیہ اس کو امام الوہبیہ بھی کہا جاتا ہے اس کا شاگر تھا ابن قیم علامہ ابن قیم اس کا شاگر تھا علامہ ابن قصیر بہت بڑا عالم تھا اس کی کتاب ہے البدایہ ون نہایہ عربی میں ہے اردو ترجمہ بھی انہی لوگوں نے کر دیا ہے بزار میں ملتی ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہوروں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی غلمان نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی نہیں نہیں جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی مگر ایک رو رہا تھا ایک اس کو خوشی جن کو خوشی ہوئی وہ مبارک بات دی دے رہے ہیں اور جس کو خوشی نہیں ہوئی وہ رو رہا تھا کون تھا وہ شیطان اس کو خوشی آج اس کے چیلوں کو خوشی نہیں ہے اور کوئی فالو کرتا ہے نا اپنے بڑے کو فرشتوں نے مبارک بات دی اوروں نے دی یہ شیطان کے طریقے پر ہیں اس کو خوشی نہیں حکیم الامت اہل سنت کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا شیر کہہ گئے فرماتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی الول پوری دنیا گھومو جیسی چہل پہل اس عید پر ہوتی ہے کہیں اور پینتالیس کے قریب ملک ہیں جن میں سرکاری طور پر یہ دن منایا جاتا ہے اس کی لسٹ بھی چھپ چکی ہے اور وہ سارے ملک اسلامی نہیں ہیں ان میں غیر اسلامی ملک بھی ہیں مگر ان میں بھی سرکاری طور پر عید ملاد النبی منایا ہے نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ان کو خوشی نہیں ہے باقی سب کو خوشی ہے اللہ کا حکم ہے خوشی منا رہے ہیں خوشی منانے کا ہر وہ طریقہ دھیان سے جملہ سن لیجئے خوشی منانے کا ہر وہ طریقہ جو جائز ہے ہر وہ طریقہ جو جائز وہ خوشی میں اختیار کیا جائے جو طریقہ جائز نہیں ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں اور ہم ایسا کوئی غلط طریقہ کرتے نہیں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو روکا جائے گا کہ میں یہ طریقہ غلط ہے مثلا موسیقی کا استعمال کر رہا ہے ناچ کر رہا ہے کوئی گانا کر رہا ہے ایسی کوئی گنجائش چراغاں کرنا کم کمے لگاؤ جھنڈے لگاؤ مجلس سجاؤ درود و سلام پڑھو صدقہ خیرات کرو شیرینی بانٹو شربت کھلاو حلوے بناو یہ سب جائز طریقے ہیں اس میں کوئی منہ کوئی منہ کر سکتا بھی نہیں سمجھ آگئی بات چراغاں کرنا جھنڈے لہرانا کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا یہ تینوں باتیں میں پھر سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرتِ طیبہ طاہرہ حضرتِ آمینہ سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام سلام اس ماں کو بڑی عظیم ماں ہے وہ بہت عظیم خاتون ہے اس کا مرتبہ بہت ہے افسوس ان لوگوں پر انہوں نے اس ماں کے خلاف بھی باتیں لکھی ہیں ان کو شرمانی چاہیے وہ مومنوں میں بڑی شان والی ماں ہیں اللہ کے نبی کی والدہ ہیں وہ فرماتی ہیں حضور کی ولادت کے وقت میں نے تین باتیں دیکھی کتنی دیکھی حدیث شریف ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اور یہ حدیثیں انہوں نے بھی لکھی ہیں جو انکار کرتے ہیں میلاد منانے کا حدیث کی کتابوں میں موجود فرماتی ہیں پہلی چیز یہ دیکھی کہ میری نگاہوں سے پردے ہٹ گئے مجھے ساری فضا نظر آ رہی تھی میں نے دیکھا آسمان کے تارے میرے گھر کی چھت پر سمٹ گئے اور سمٹ کر جھکے سمٹ کر مجھے لگا شاید گر جائیں گے جھکے مجھے لگا شاید گر جائیں گے میں نے یہ حدیث شریف پڑھی بیرون ملک آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ نہیں سن پاتے زیادہ باتیں ان میں سے ایک نوجوان اٹھ کے کہنے لگا مولانا صاحب آپ کو سائنس کا پتہ نہیں ہے ستاروں کا سائز آپ جانتے نہیں ہیں تارے اتنے نہیں ہوتے جتنے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں یہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے ہلے تو زمین میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں نظام بدل جاتا ہے تو ان کا اپنی جگہ سے ہٹ کر سمٹ جانا اور آپ کہہ رہے ہیں جھکنا یہ خیالی بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا میں نے اس سے صرف ایک بات پوچھی میں نے کہا تو نے بنائے ستارے تو نے بنائے کہنے لگا نہیں میں نے کہا کس نے بنائے کہنے لگا اللہ نے میں نے کہا وہ سمیٹ سکتا ہے یا نہیں وہ چھپ کر کے بیٹھ گیا وہ لڑکا میں نے کہا تو نے میرا سمجھا تھا کہ میں نے سمٹائے ہیں نہیں رب نے سمٹائے تھے رب نے چہراغان کیا 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 اونچی گئی ہے ستاروں کو سمیٹ کر اس چھت پہ پتا چلا میلات کے وقت چہراغان کرنا اللہ کی سنت ہے ہمارے پاس آسمان کے تارے ہیں نہیں ہم اس کے ملتے جلتے کم کمے لگا لیتے ہیں تاکہ سنت پوری ہو جائے فرماتی ہیں دوسری چیز یہ دیکھی فرشتے تین جھنڈے لائے ایک مشرق میں لگایا ایک مغرب میں لگایا ایک کعبے کی چھت پر لگایا جھنڈے لگتے ہیں بادشاہ کے پتا چل گیا وہ آ گیا جس کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی مغرب میں بھی ہوگی تو جھنڈے لگائے اللہ نے تو جھنڈے لگانا کس کی سنت ہوا اللہ کی سنت تو ہم اس سائز کے یا ویسے جھنڈے تو نہیں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے جھنڈے لگا لیتے ہیں تک کہ سنت پوری ہو جائے کتنے کام ہو گئے دو فرماتی ہیں تیسری چیز یہ دیکھی ساری فضاء بھری ہوئی تھی زمین سے لے کر عرش تک ساری فضاء بھری ہوئی تھی کوئی جگہ خالی نہیں اور کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا سب کھڑے ہوئے تھے آدمان کے اونچی اونچی کون تھے وہ فرشتے تھے نورانی لباس میں سارے فرشتے حضور کی والدہ فرماتی ہیں ان کے ہونٹ ہل رہے تھے وہ کچھ بول رہے تھے میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی حفیظ جالندری شانامے میں ترجمانی کرتے ہیں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی اگر گاتی کا لفظ آپ کو اچھا نہیں تو پڑتی کر لیں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام مولئی کا یا رسول سلام مولئی کا یا حبیب سلام مولئی کا سالوات اللہ مستفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں یا شفیع الوارا سلام مولئی کا نبی الہدا سلام وہ فرشتے تھے درود و سلام پڑھ رہے تھے پتا چلا میلاد مناتے ہوئے چراغاں کرنا جھنڈے لہرانا عدب سے کڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا اللہ کی سنت ہے کوئی اس کو غلط کہہ سکتا جو کہے گا اس کو سوچنا چاہیے بات کہاں تک جا رہی ہے ہو سکتا کوئی یہ کہے یہ کام تو فرشتوں نے کیے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی سنت تو قرآن کی گواہی ہے فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ خود سے کچھ کرتے کس نے حکم دیا تھا تو میلاد منانا کس کی سنت ہے اللہ اچھا ہم نکالتے ہیں جلوس مسلم شریف حدیث کی مشہور کتاب کا نام میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے پیر کا دن تھا ربی الاول کی بارہ تاریخ تھی کہتے ہیں صحابہ نے منایا میں حدیث سنا رہا ہوں کونسی تاریخ تھی ربی الاول کی بارہ دن کونسا تھا پیر کا حضور مدینہ پہنچے صحابہ نے آمد رسول کا جشن منایا جلوس جلوس نکالا حضرت ابو بردہ اسلمی کہتے ہیں میں نے اپنی پگڑی کھولی نیزے سے باندھ جنڈا بنا لیا حضور ناقہ پر سوار تھے ادھر مدینہ کے رہنے والے لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے غلام اور بچیاں گلیوں میں سارے جمع ہو گئے حضور کو دیکھ رسول اللہ مسلم شریف میں حدیث موجود ربی الول کی بارہ تاریخ میں خاص طور پر جلوس نکالنے کا ثبوت مل گیا کیا اس کے بعد بھی کوئی دلیل چاہیے پوچھ رہا ہوں صحابہ نے نکالا حضور نے روکا نہیں جلوس نکالنا بیدات نہیں نعرے نہیں لگانے چاہیے ایسا نہیں صحابہ لگا رہے اور سارے گید گا رہے ہیں بچیاں گید گا رہی تلع البدر علینا من سنی یا تل ودائی و جب شکر علینا ماد اللہ دائی ہم پر چودویں کا چاند چڑھایا ایک تو ہوتا ہے نا وہ چاند جو آسمان پر جب کسی کو بدر کہتے ہیں تو کیا مطلب یہ حسن و جمال میں کامل ہے یہ حسن و جمال کا مہے کامل کہاں سے ودا کی گھاٹیوں سے اس کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا حضور کے سامنے بچیاں کہہ رہی ہیں ان کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا ایک دن آج کا دن ایک ہفتہ ایک مہینہ ربی الاول پورا چلو ایک سال یہ جو سال نہیں مادعا للہ دائی جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا رہے کیا مطلب قیامت تک ان کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہے حضور نے ان سے پوچھا بچی کس بات کی خوشی ہے تم ہو کون گیت گا رہی ہو دف بجا رہی ہو کون تم تو انہوں نے جو کہا حفیظ ترجمانی کرتے ہیں انہوں نے کا ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھر آنے کی بنو نجار انساریوں کا مجھے